اسلام علیکم مجھے دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو آن دیسی کرپٹو گروہ جو کہ میرا نیا چینل ہے آپ نے مجھے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے تاشیفائی یوٹیوب چینل پہ جس میں ویڈیوز پوسٹ کرتا رہا ہوں about lifestyle in سویڈن یہ میں نے چینل صرف ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو لوگ کرپٹو کرنسی میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس میں انویسٹ کر کے آج اور اپنا فیوچر سوارنا چاہتے ہیں اچھا میں کوئی فینینشل ایڈوائزر نہیں ہوں میرا اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو آسان سے لفظوں میں useful tips دوں اور اس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ میرے لیے winning ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے آسان 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 لفظوں میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جارہا ڈیٹیلز میں بہت ساری یوٹیوب پہ بڑی اچھی اچھی ویڈیوز پڑھی ہیں وہ جا کر دیکھیں یہ بڑی ہی کوئی کسی میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کرپٹو کرنسی بیسیکلی آپ کے پاس دنیا میں اپنا لین دین کرنے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے دو تین options available ہیں ایک option یہ ہے کہ آپ لوگوں کو hard cash دیتے ہیں hard cash دے کے آپ یہ ایک pencil خرید لیتے ہیں دوسری option یہ ہے کہ آپ اپنا credit card کو use کرتے ہیں اور credit card آپ کو کس نے alert کیا ہوا ہے bank نے alert کیا ہوا ہے اور وہ bank کو کون regulate کرتا ہے اس ملک کی government regulate کرتی ہے تو وہ اس bank نے آپ کو لاؤ گیا کہ آپ اپنا credit card 30,000 تک 40,000 تک use کر سکتے ہیں تیسری آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ کے پاس online real پیسے آپ کے bank میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ cash نہیں ہے آپ نے آپ کے account میں 100$ پڑاوا ہے اور آپ نے ایک pencil خریدی ہے 100$ کی اور آپ نے وہ 100$ transfer digitally آپ نے وہ transfer کر دیا یہ ہے current system آج کی دنیا کا لیکن اس سارے system کے اندر problem یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا system جو انسا ہے control کیا جاتا ہے government کی طرف سے اور bank کی طرف سے bank decide کرتا ہے کہ کتنے dollar نکالے جائیں گے کتنا اور وہ سارا کا سارا جو اس کے ڈالر کی value ہے جو volume ہے وہ اس ملک کے پاس جتنا gold ہوتا ہے اس کے equivalent اس کو رکھا جاتا ہے یہ سمپل سا آپ کو میں بہت دار ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا cryptocurrency اس کے parallel ایک system بنایا گیا ہے جس کے اندر کا یہ گیا ہے کہ ہم لیندین کریں گے لیکن ہم بینکوں کو involve نہیں کریں گے ہم لیندین کریں گے لیکن کسی ملک کی government اس کو control نہیں کرے گی تو ہوا کیا کہ میرے پاس اگر 100$ تھے تو میں نے کیا کیا کہ 100$ سے جا کے bitcoin خرید لیا اب وہ bitcoin میں نے جا کے خریدے اور اب میں نے یہ pencil خرید نہیں ہے جس خریدار سے میں خرید رہا ہوں وہ card بھی accept کرتا ہے cash بھی accept کرتا ہے digital currency بھی accept کرتا ہے لیکن اب وہ bitcoin بھی accept کر رہا ہے تو میرے پاس آپ یہ سمجھیں کہ bitcoin ایک اور نیا طریقہ ہے لیندین کرنے کا ایک اور نیا طریقہ ہے پیسے دے کے چیز خریدنے کا basically آپ نے اپنے ڈالر کو یا اپنے پاک روپیز کو یا جو بھی آپ کی paper money ہے اس کو convert کیا ہے digital money میں تو یہ جو bitcoin ہے یہ digital money ہے اس کو اس سے زیادہ آپ ابھی نہ سمجھیں یہ بس اتنی ہی ضرورت ہے اب ہو کیا رہا ہے لوگ پیسے کیسے کمارے ہیں لیے اسی طرح جیسے فورکس میں لوگ پیسے کماتے ہیں اسی طرح اس میں بھی پیسے کمارے ہیں کہ آپ کے پاس ایک bitcoin ہے اور آج اس کی value ہے 30,000$ اور کل اس کی value ہو جاتی ہے 35,000$ آپ وہ bitcoin بیچتے ہیں پانچ ہزار ڈالر کا آپ اپنا profit نکال لیتے ہیں اس سے زیادہ اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس سے زیادہ کیسے کام ہوتا ہے bitcoin کیسے جاتا ہے mining کیا ہے وہ ساری چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل لے کہ میرا مقصد یہ ہے اس چینل کا کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں کہ bitcoin کیا ہے تو آپ کو اگر پاکستان میں کوئی نان کی دکان یا کوئی برگر کی دکان یا کوئی pizza کی دکان آج bitcoin لے کے pizza نہیں بیچ رہی تو وہ اس لیے نہیں بیچ رہی کیونکہ ان کے پاس ابھی infrastructure نہیں ہے آپ سے bitcoin accept کرنے گا لیکن بہت جلدی دنیا میں یہ چیز roll out ہونے لگی ہے for example paypal نے announce کیا ہے کہ وہ crypto currencies accept کرے گا اب paypal کیا ہے paypal ایک service ہے جو online sellers use کرتے ہیں اپنے customers سے پیسے لینے کے لیے تو جب وہ paypal اس کو accept کرے گا تو دنیا میں جتنے لاکھوں online shops ہیں وہ crypto currency accept کرنا شروع کر دیں گے اس وجہ سے اس کی value بہت اوپر جا رہی ہے لینجی یہ بڑا ایک quick سا میں نے آپ کو introduction دینا تھا کہ bitcoin کیا چیز ہے اور ویڈیوز آتی رہیں گی please stay tune to that اور میرا دوسرا چینل چیک کریں about lifestyle in Sweden اور اس کا نام ہے تاشیفائی description میں میں نے link ڈال دیا ہے اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہے اللہ حافظ موسیقی